ایک لکڑھارے کی کہانی سے چھوڑا گیا ہے کہ ایک لکڑھارا تھا مدینہ میں تھا اس کی بیوی نے منت مانی ہو کیسے کیسے کیا ہوا یہ در حقیقت ایسی بات نہیں ہے یہ جعفر صادق بلاخر یہ ہے کون جن کی نیاز دلائی جا رہی جعفر صادق ایک بہت بڑے امام ہے آلِ بیت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اور قریب کروں میں آپ کو امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں رحمت اللہ علیہ جعفر صادق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور قریب کروں میں آپ کو جاؤ تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھو امام جعفر صادق کا بائیس رجب سے کیا تعلق ہے کیا امام جعفر صادق بائیس رجب کو پیدا ہوئے کیونکہ دن جو منائے جاتے ہیں کسی کی موت پر منائے جاتے ہیں یا کسی کی پیدائش پر منائے جاتے ہیں یا کوئی بہترین کوئی نام یا کوئی چیز پاتا ہے اس دن کو اس دن میں منائے جاتا ہے ہے کی نہیں ہے تو جعفر صادق کی جو نیاز بائیس رجب کو کی جاتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جعفر صادق بائیس رجب کو پیدا ہوئے کیا جعفر صادق بائیس رجب کو وفات پائے یا جعفر سادق کا کیا تعلق ہے بائیس رجب سے جاؤ میرے عزیزو تاریخ دھونڈ ڈالو تلاش کر ڈالو کھنگا ڈالو تمہیں کہیں بھی بائیس رجب کو جعفر سادق کا نہ نام ملے گا نہ پیدا ہوئے نہ مرے نہ انہیں کوئی کسی پوزیشن کوئی حاصل ہوئی جعفر سادق کا بائیس رجب سے کوئی تعلق پھر بائیس رجب کو جعفر سادق کے نام پر پوڑیاں سہاریاں اور مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا چلوں یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے اور بڑی دلدوست داستان ہے جو تمام پیدتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے چاہے وہ عید ملاد النبی ہو کہ نبی کی وفات پر ظالموں نے جشن منانے کے نام پر یہودیوں نے ہمیں جشن منانے پر لگایا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں بائیس رجب کا جعفر سادق سے کیا رشتہ ہے رب کی قسم ہے گعبے کے رب کی قسم ہے جاؤ تاریخ اھڑا کر کے دیکھو کہیں بھی تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ بائیس رجب کو جعفر سادق پیدا ہوئے ہوں یا بائیس رجب کو جعفر سادق انتقال کیے ہوں یا بائیس رجب کو جعفر سادق کا کوئی تعلق رہا ہو کہیں بھی جعفر سادق کا بائیس رجبال مرجعب کو جس دن کوڑے بھرے جاتے ہیں کوئی تعلق کوئی بھی شتہ نظر نہیں آتا ہاں ہمیں ایک تعلق ضرور نظر آتا ہے باعث رجل مرجب سے باعث رجل مرجب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک رشتہ آتا ہے ایسی دلدوست کہانی ایسی شخصیت عالم اسلام کی جیسی عظیم شخصیت خلفائے راشدین کے بعد اور عظیم حکمران خلفائے راشدین کے بعد نہ کوئی پیدا ہوا اور شاید قیامت تک کوئی پیدا ہو سکے وہ شخصیت کا تعلق باعث رجل مرجب سے ہے وہ شخصیت جو بلا شرکتیں غیرے تاریخ کے حوالے سے بلا شرکتیں غیرے وہ عظیم شخصیت جس نے بیس سال تک پورے عالم اسلام پر ترے ترہ حکمرانی کی تھی اور جس نے باطلوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنجا آزمائی کرتے ہوئے ان کے ناتقے بند کیے تھے خوارج کے فتنے ہو روافیز کے فتنے ہو بیددیوں کے فتنے ہو یا بلوائیوں کے فتنے ہو اس عظیم شخصیت نے سب کے گلے دبوچے تھے وہ شخصیت عظیم شخصیت قرآن آسمان سے اترتا تھا پیغمبر اسلام کے سہن میں پیغمبر اسلام بیٹے ہوتے حکم دیتے اے فلان یہ اللہ ہے قرآن نازل فرما رہا ہے تم اس کو تحریر کرو نبی کے پہلو بہ پہلو بیٹھی ہوئی وہ شخصیت قرآن تحریر کر رہی ہے لکھ رہی ہے وہ شخصیت جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہیں جن کی ہمشیرے محتربہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتربہ ہیں جو ہم مومنوں کی ماں کہلاتی ہیں وہ شخصیت جو قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے مامو کہلاتے ہیں وہ شخصیت جو بلا جنکتے غیرے دیس برس تک جس نے حکمرانی کی تھی تمہیں پتا ہے وہ شخصیت کون ہے وہ شخصیت امیر المومنین امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو بائیس رجب المربجب کو جن کی وفات ہوئی ہے انتقال ہوا ہے ان کو امت مسلمہ یتیم ہوئی ہے جن کی وفات سے اتنا بڑا صدمہ پھوچا ہے امت کو کہ حضرت عبداللہ بن عباس خانے کعبہ میں دستر خان بچھائے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پر ابھی بیڑے ہی تھے کہ خبر ملتی ہے دمشق سے آنے والا شخص خبر دیتا ہے کہ آج امیر المومنین امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے کاتب وہی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے امت کا لوگوں کا مامو مومنوں کا مامو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے حضرت عبداللہ بن عباس دستر خان کو سمیٹنے کا حکم دیتے ہیں دستر خان سمیٹ دیا جاتا ہے سوگ منایا جائے کیوں؟ اس لیے کہ ایک عظیب حکمران آج اس دنیا سے جائے اس کا تعلق باعث رجب سے ضرور ہے اس کا تعلق باعث رجب کو ہمارے تمہارے مامو مومنوں کے مامو کا انتقال ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وفات پر پوریاں کھائی جائیں مٹھائیاں تقسیم کی جائیں اللہ ضرور کوئی نہ کوئی سادش ہے ضرور کوئی نہ کوئی سادش ہے یہ رافظی شیعوں نے ایجاب کری اس رجب کے کونڈے کو اور نام دیا امام جعفر صادقہ امام دیا کس کا بائیس رجب کو بائیس رجب کو بائیس راہت